دوستو بھاگے لکشمی کے آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کا لکشمی اور اسی ایک دوسرے کے ساتھ میں ہے اور اسی بولتا وہ نظر آ رہا ہے لکشمی سے کہ لکشمی یہ تمہارے ہونے والا پتی جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور مجھ سے بھی زیادہ سبھی چیز میں مجھ سے کہیں زیادہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے لکشمی کو سجا کر لیا ہے تاکہ کسی بھی طریقہ سے جو کی بات بگڑے نہیں بلکہ بات بن جائے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لکشمی کی سادھی پکی ہو جاتی ہے لیکن وہیں آئیوس کا ماننا یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں یہ سادھی ایک سے لاکھ تک ہر کس نہیں ہونے تو مجھے چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں سبھی لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ آخر کار یہ کیا ہوگا جی ہاں لکشمی نے جو اونکیا ہے اور لکشمی کے ساتھ میں جو ہو رہا ہے وہ واقعی میں بہت بورا ہے کیونکہ لکشمی نے اس پریوار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا لیکن لکشمی کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے دوستو کیونکہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک اور نیا دلچسٹوشت لے کر آنے والی ہے جس میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ لکشمی نے ہمیشہ سے ہی اس گھر میں سبھی گھر والوں کو کہیں نہ کہیں بھلا چاہا تھا لیکن اس گھ باتے ہی ہوں گے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک بار پھر سے دلچسپ موڑ لے کر آ رہی ہے جس میں آپ لوگ دیکھ جانیں گے کہ کس طریقہ سے لگاتار ریسی بھی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو ہوگا سائد اچھے کے لیے ہوگا لیکن لکشمی کی سادھی کا آخر کیا ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دینا دوستو جی ہاں آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ لکشمی کی سادھی ہو ہی نہیں پائے گی ب بکرانت کے ساتھ میں اس لئے سادھی نہیں ہوگی کیونکہ بکرانت اور لکشمی میں بہت چیز آلگ آلگ ہیں ایک دوسرے کے پرتی ساتھی دوستو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جروع بتائے گا